ایئر انڈیا کے اندر کی بد سلوکی کا ویڈیو آ گیا ہے یہ دیکھئے رویندر گائکوارد شیف سینا کے سانسد سانسد کی بد تمیزی کا یہ ویڈیو آپ دیکھئے کس طریقے سے ایئر انڈیا کا کروہ نے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ محلہ دکاری ان سے بات کر رہی ہے آپ نے دیکھا کس طریقے سے اس ویڈیو میں صاف طور پر رویندر گائکوارد اڑیل رویہ اپنائے ہوئے اور اس کے بعد ایک ایک عدیقاری کر کے انہیں سمجھانے آیا اور انہوں نے ایک عدیقاری کو جوتوں سے پیٹ دیا ایئر انڈیا کا کروہ دیکھئے انہیں کس طریقے سے سمجھا رہا ہے ایک سو پندرہ یاتری اس وقت ویمان میں سوار تھے چالیس منٹ کی یہ دیری سے اڑا اس کے بعد ویمان اس ہنگامے کے چلتے ہم آپ کو آڈیو نہیں سنا سکتے اس فوٹیج کا آڈیو جو ہے اس میں بے حد آپتی جنک شبدوں کا گائکوارد استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لہٰذا یہ آڈیو ہم آپ کو نہیں سنوارے لیکن تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے کس طریقے سے مارپیٹ کر رہے ہیں رویندر گائکوارد یہ دیکھئے ان کو کس طریقے سے سمالا جا رہا ہے ائر انڈیا کے ایک ورشت ادھکاری کو انہوں نے پیٹا ہے شیخی بغاری ہے یہ مانا ہے کہ اسے پچیس جوتے انہوں نے مارے انکت گپتہ ہمارے ساتھ ہیں انکت ان تصویروں میں صاف دیکھ رہا ہے کہ رویندر گائکوارد کس قدر بدتمیزی پر اتارو ہیں بلکل اور وہ ان کو خود بھی پتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے کا سلوک کیا ہے اور آج جب ہم نے دن میں سنست پریسط میں ان سے بات کی تھی رویندر گائکوارد سے تو انہوں نے خود بھی مانا کہ ہاں انہوں نے اس کے ساتھ میں جو ائر انڈیا کا سٹاف تھا اس کو نہ صرف اس کے ساتھ میں آبادر باشا کا استعمال کیا بلکہ مارپیٹ کی یہاں تک کہنا تھا کہ اگر ان کو موقع ملتا تو وہ اس کو سیڑیوں سے نیچے پھیک دیتے دھکیل دیتے اٹھا کے پھیک دیتے یہ ان کے الفاظ تھے اور یہ جو بھی ہم یہ ویڈیو دکھا رہا ہے جو کہ ABP نیوز پہ ایکسٹریسیو ہے اس میں بھی اگر اس آوڈیو کو سنا نہیں سکتے کیونکہ اس میں کافی آپتی جنرک شبدوں کا استعمال کیا گیا ہے لیکن اس آوڈیو میں بھی وہ بولتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں کہ اگر میرے کو ہاتھ چھوڑ دو میں اس کو نیچے پھیک دوں گا تو یہ وہ ویڈیو ہے جس کا ذکر لگاتار ہم صبح سے انٹرویو کر رہے تھے روینر گائکوار سے جب ہم نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے مانا تھا کہ یہ سب ہوا تھا اور اب ABP نیوز پر یہ ایکسٹریسیو ویڈیو جس میں وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ائر انڈیا کے جو سٹاف کے ساتھ میں وہ برسلوکی کر رہے ہیں مارپیٹ کر رہے ہیں انکت آپ کے ساتھ بھی دبنگا ہی دکھائی تھی جب آپ نے ان کا نام لیا تھا جی بلکل میں نے ان کا نام لیا تو انہوں نے پہلے اپنا پورا نام بتایا انہوں نے کہا پروفیسر روینر گائکوار اس کے بعد میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مانتے ہیں آپ سے گلتی ہوئی ہے نہیں گلتی نہیں ہوئی انہوں نے تو یہاں تک کہا میں کوئی BJP کا سانسد نہیں ہوں میں شفتینہ کا سانسد ہوں اور میرے کو بالا صاحب تھاکرے نے سکھایا ہے کہ پہلے آپ جو تھوڑا سمجھائیے اور اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو اس کو مار دیجئے لپیٹا مار کے سمجھائیے یہ ان کے الفاظ تھے اسی سے پڑا چلتا ہے کہ ان کا رکھ کیا تھا اور اتنی سب گھٹنا گھٹنے کے بعد بھی وہ اپنی گھٹنا پہ یا اپنے کرتے پہ شرمندار نہیں تھے یہ بتایا انکت کہ ائر انڈیا تو خیر ان مہودہ پر کاروائی کرنے کا وچار کر ہی رہا ہے انہیں بلیک لسٹ کرنے کی اب یوجنا بنائی جا رہی ہے لیکن کیا ادھا اٹھاکرے کی طرف سے کوئی بیان آیا یا پارٹی کی طرف سے رویندر گائکوارڈ پر کچھ کہا گیا یہ اب تک جسی جانکاری سامنے آئی ہے پارٹی نے بھی ان سے جواب مانگا ہے کہ آخر ان کے اوپر جو آروپ لگ رہے ہیں اس پر کیا کہنا ہے حالکہ جب دوپہر میں ہی ہم نے ان کی پارٹی کے کچھ اور بڑے نیتاؤں سے بات کی تھی سنسط پریسر میں ہی تو ان کا یہ کہنا تھا وہ تو خود ہی مان رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کیا ہے تو اس سے زیادہ اب ہم اس پر کیا کہہ سکتے ہیں تو فیلال جو پارٹی کے بڑے نیتاؤں تھے اس وقت انہوں نے بولنے سے انکار کر دیا تھا لیکن جیسے جانکاری سامنے آئی ہے ان سے بھی جواب طلب کیا گیا ہے اور ان لوگ ہو بھی کیوں نہ یہ تو کھلے آم کیمرے پر بھی مان رہے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے مار پیچ کی ہے اور وہ اس کو ایک فقر کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور یہاں تک کی جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ شرمندہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے میں شرمندہ نہیں ہوں میرے کو موقع ملتا تو میں اس کو اٹھا کے پھیک دیتا یہ ایک سانسد کے الفاظ ہے جو کہ ائر لائن سے ٹرول کرتے ہیں چلے انکر دیکھتے ہیں کہ رویدر گائے کوارڈ آخر کیا کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں سانسد کے پھیک دیکھتے ہیں اور وہاں گئے سے پھیکٹیں ضجہ ، ضجہ ، ضجہ ، ضجہ اب یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے